موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حاسب نی حساباً یسیراً اے اللہ میرے حساب میں آسان فرما دی دیئے اللہ رب العزت روز محشر ہم سب کے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرمائیے آمین یا رب العالمین السلام علیکم میں اپنے چینل پر اپنے کچینل میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیداد یقنی پلاو کی ریسپی لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس پہلے میری ویڈیوز کو واش کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو تو ضرور کلک کیا کیجئے اور میری ویڈیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیرس کو لازمی کیا کیجئے تو آئیے جناب ہم چلتے ہیں بہترین سے یقنی پلاو کی ریسپی کی جانے بہت ہی مزیددار سا ہمارا یقنی پلاو بننے جا رہا ہے سب سے پہلے اس کے انڈیڈنس آپ کو نوٹ کر لیجئے یہاں ہے میرے پاس 1 ٹیبل سپون سابودھنیا 1 ٹیبل سپون سا 1 ٹیبل سپون نمک اور ایک عدد پیاز ہے میرے پاس کیلئے اور ایک گڑی ہے میرے پاس لیسن وہ بھی میں نے اس کے جوے چھیل لیا ہے اور یہاں میرے پاس ہے 1.5 کلو پلاو کا گوشت ہے بہترین سے مزیددار سا وہ میں نے پوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں یہ جو سارے مسالے ہیں ہمارے ہم وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکا لیں گے اور پکا لینے کے بعد میں ان سارے مسالوں کو پانی چھان لوں گی اور اس کا جو گوشت ہے وہ میں الگ کر دوں گی بہت مزیدار سا ہماری یقنی تیار ہو جائے گی گوشت اچھے طریقے سے ہم اس کو گل آ لیں گے تو اس کو تب تک پکائیں گی جب تک ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل نہ جائے یہاں دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا تھا تو یہ دیکھیں مزیدار سا جسے کہہ دیں پلاو کا گوشت وہ ہمارے پاس ہے بہترین سا تو یہ الگ میں نے کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں ہے میرے پاس ایک پاو دہی اور یہ دیکھیں یہ مسالہ میں نے اس کا بلکل چھان کے الگ کر لیا تھا جو کہ ثابت دھنیا سونف اور لسن پیاز ہے میرے پاس اس کو میں نے الگ کر دیا وہ بھی میں اس میں جگ میں شامل کر دوں گی اور اس کی مزیدار سی ہم ایک چٹنی بنا لیں گے ایک پیس بنا لیں گے اس کا تو اس کا جو بڑا ایک اچھا سا فلیور اس کی بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے جو کہ ہمارے پلاو کو بہترین فلیور دیتی ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے ایک ایک گڑی ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہری مرچے ہیں ثابت اس سب کو ہم ملا کر اچھے سے یہ بارک بلکل پیز بنا لیں گے اس کا ایک ہری جیسے ہری چٹنی بنتی ہے ویسے بن جائے گی اور یہاں دیکھیں ٹھری ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں اس میں گھی شامل کر رہی ہوں مکھی زیادہ میں اس کے لئے نہیں لے رہی کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ ویسے ہی بہت چکنائی ہو چکی ہے اس میں پلاو میں کیونکہ ہمارے پاس جو گوش تو بڑا چکنائی والا ہے اور یہاں دیکھیں یہ میرے پاس بڑے سائز کی ایک پیاز ہے اس کو میں اچھے سے فرائی کر لیا ہے کلر اس کا دے دیا تھا کچھ پیاز میں نے نکال لیا ہے اس میں سے باقی سی میں رہنے دیا ہے یہاں بگھار کے لئے میرے پاس میرے پاس کالا زیرا ہے چار سے پانچ عدد میرے پاس چھوٹی لائچی ہیں تین عدد بڑی لائچی تین عدد بادیان کے پھول اور ایک عدد میرے پاس یہ دالچینیاں ہیں اور اس کے بعد یہ تیز پات کے پتے ہیں میرے پاس کچھ کالی مرچے ہیں اور تھوڑی سی لونگیں ہیں وہ ہم اس میں شامل کر کے بگھار بطول اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوبصورت سی جو مزیدار سی محق ہوتی ہے اس کی خوشبو آ جائے ہمارے سارے اس میں مسالے میں اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گے 1 ٹیبل سپون میرے پاس تیسا ہوا لحسن ادرک کا پیزٹ وہ اس میں شامل کر دیا ہم نے اس کو اچھا سے بھول لیں گے اور اس کو بھول لینے کے بعد ہم اس میں آگی شامل کر دیں گے ہمارے پاس 3 ادد تیماتر ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے وہ اس میں چلے گئے ہیں اور اس کو اچھا سا بھون کے باریک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا سا مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب یہاں اس میں میں گوشت شامل کر دوں گی کیونکہ گوشت ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے بہت مزیدار سا ہمارے پاس گوشت ہے یہ اس کے بعد یہ چٹنی ہے ہم نے پیسی تھی اس کا پیسٹ بنایا تھا سارے مسالے کا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کی اچھے سے ہم کر لیں گے گھنائی تاکہ اس کا پانی بلکل الگ ہو جائے اور یہ آئل الگ ہو جائے یہ دیکھیں اچھا سا بھون چکا ہے مسالہ ہمارا بلکل اس کا آئل الگ ہو چکا تھا گھی اس کا اب یہاں میں نے تقریباً چھے سے سات گلاس پانی ساری یقنی ہماری میں نے اس میں شامل کر دی ہے جو کہ میں نے الگ کر کے چھان کے رکھ لی تھی اور اس کو میں پکا لوں گی اچھے سے اس مسالے میں اور یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ خوب وائل ہو چکی ہے یقنی اچھے سے اب میں اس میں شامل کر دوں گی چاول چاول میرے پاس ہے ایک کلو جو کہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا اب وہ میں اس میں شامل کر کے اس کو مکس کر دوں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہاں اس اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر لی جیگا کہ اگر آپ کم لگے تو آپ شامل کر لی جیگا میرے حساب سے بلکل صحیح ہے نمک تو میں اس میں نمک شامل نہیں کروں گی یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوشبو ماشاءاللہ کیچن میں میرے مہک رہی ہے بہت بہترین سی یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تو بہت ہی بہترین سا مزیددار سا ہمارا یقنی پلاؤ تیار ہو گیا بہت ایزی ریسپی کے ساتھ اور بہت شاندار سا اور یہ دیکھیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحان اللہ کیا بہترین سا ہمارا پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے تنی ماشاءاللہ خوشبو کاش کہ میں آپ کو یہ خوشبو بھی محسوس کروا سکتی جو کہ اس وقت میں محسوس کر رہی ہوں تو جناب یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا پلاؤ بالکل تیار ہو گیا ہے یقنی پلاؤ اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی فرائی کی ہوئی پیاز جو کہ میں نے تھوڑی نکال لی تھی اور میں اس کے بعد آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تھوڑی پیاز ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ تھی میری آج کی بزدار تھی یقنی پلاؤ کی ریسپی بیف یقنی پلاؤ کی ریسپی جو کہ یقینا آپ لوگوں کو سب کا پسند آئے گی تو پلیز اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا اپنے گھر میں بنائیے گا گھر والوں کو کھلائیے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ رب العزت ہمارے گھر کے روٹری زخ میں ہمارے خانوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہماری تمام دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے الہی آمین اور جناب میری آج کی ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹس ضرور آگاہ کیجئے گا میں آپ کے کمنٹس بہت شوق سے پڑتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے دے دی 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 اجازت اللہ حافظ